بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج جس موضوع پر میں بات کروں گی اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں لیکن بہت لوگوں کا اسرار آیا میرے پاس کہ پلیز اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں تو آج تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے ٹینیج اینگر کہ جو بچے پندرہ سے بیس سال کی عمر میں جن کے اندر ایکسٹریم اینگر ایشوز آ رہی ہیں وہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اگر جب بچہ غصہ شو کرتا ہے وہ کن شکل میں کرتا ہے یا تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح بحث کرے گا جیسے کہ آپ اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں آپ اگر چیخ کے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی آواز کو دبانے کے لیے آپ سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرے گا یا دروازہ زور سے بند کر کے چلے جانا یا چیزیں اگر کوئی ہاتھ میں ہیں تو پھیک دینا یہ سوچے بغیر کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانا سیلف ہارم جس کو کہتے ہیں دیوار پہ مکے مار دینا جس سے خود انہی کو چھوٹ لگتی ہے یا ایکسٹریم لیول پہ بچے اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں ہاتھ اٹھانا یا تو پنچ کر دینا ان کو چھٹکی لے لی چپکے سے یا پھر ان کو دھکا دے دیا ان کے شولڈر پہ ان کو پوش کر دیا تو اس طرح سے بھی بچے اپنا اینگر نکالتے ہیں اتنے ایکسٹریم اینگر آ کہاں سے جاتا ہے جب بچے کو غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ آپ بچے کو ڈیل کریں آپ کے دماغ میں جو پہلا سوال کلک ہونا چاہیے وہ یہ کہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور کس سے ہوئی ہے اتنا ایکسٹریم اینگر پہ بچہ بلا وجہ نہیں جاتا اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں پیچھے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں جو سمٹائمز ڈسپیر ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ بچے کے اندر ہوتے ہیں وہ کب اور کہاں سے آنے شروع ہوتے ہیں کس ایج سے آنا شروع ہوتے ہیں میں اس کی روٹ کاؤس کی طرف بھی آپ کو لے کر جاؤں گی اس کی دو ریزنز ہوتے ہیں یا تو خود بچے کا اپنی نفسیات ہوتی ہے خود بچے کے اپنے ایشیوز ہوتے ہیں اور اس کو کسی بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے جو کہ وہ آ کے اپنے والدین پہ نکالتا ہے یا پھر پیرنس کے اپنے بیہیوئرز اپنے رویے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو بوائل اپ کرتے ہیں یا اس کو غصہ دلاتے ہیں تو مثال کے طور پہ میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں جس میں کہ ٹین ایج اینگر کے اوپر بات ہوتی ہے تو جب ہم روٹ کاؤس پہ پہنچتے ہیں تو زیادہ تر جو جڑھ ہم پکڑتے ہیں اس میں پیرنٹس کی اینڈ پہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے جو بچے کے اندر اتنے ایکسٹریم اینگر ایشیوز ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ ہر بار پیرنٹس ہی غلط ہوتے ہیں بچوں کے اندر پہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہیں اور کا غصہ بھی وہ آکے پیرنٹس پہ نکالتے ہیں اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بھی وہ غصہ کرنے لگتے ہیں بہت سارے ریزنز ہیں میں ان باتوں کا پہلے آپ سے ذکر کروں گی کہ جو والدین کی غلطیاں ہوتی ہیں یا جو پیرنٹس کے رویے بیہیوئرز ہوتے ہیں جو بچوں کو بودر کر رہی ہوتے ہیں اس میں مارنا سب سے پہلے یا بچوں پر تنس کرنا ان پر تنقید کرنا یا ان کو لیبل کر دینا کہ تم تو ہو ہی ایسے یا ان کو بہت زیادہ ڈسسپلن کرنے کی کوشش کرنا ان کو دوسرے بچوں سے کمپیر کرنا یا ان کو ہر بات پہ نو کہہ دینا یا پھر ان کو ایکسٹریم اپنے حساب سے سیٹ کرنی کی کوشش کرنا کہ آج آپ اگر ظاہر ہے آپ کا بچہ اگر تین ایج میں ہے تو آپ میڈل ایج میں ہوں گے تو آپ یہ کوشش کرنے میں لگ جائیں کہ ہم پرفیکشن کی جس لیبل پہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارا بچہ بھی پرفیکشن کے اسی لیبل پہ ہو اور ویسے ہی ڈسسپلنڈ ہو جب ہم اس کوشش میں لگ جاتے ہیں تو وہ ہماری ایکسپیکٹیشن جب اچیو نہیں ہوتی ہمارے بیہیوئرز خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر اینگر ڈیولپ ہوتا ہے تو ایک بار میری بیٹے نے جب حفظ ماشاءاللہ مکمل کیا تھا تو اس کی ختم قرآن کی دعا میں مولانا تاریخ جمیل سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب کو ایک نصیحت آپ میرے بیٹے کو کریں کہ جو قرآن اس نے پڑھا ہے وہ عملی زندگی میں بھی اس پر عمل کرے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائے کرے تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی بہت اچھی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ بہت جلدی نہ کریں قرآن بھی پڑھے گا نماز بھی پڑھے گا آپ کی فرما برداری بھی کرے گا ہر صحیح کام کرے گا بس آپ اپنا راستہ ٹھیک رکھیں میں مولانا صاحب کی بہت شکر گزار ہوں یہ جملہ ان کا بہت بڑا لیسن تھا میرے لیے اور میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا اور اس راستے پر چلایا میں آج تک اسی راستے پر چل رہی ہوں ظاہر ہے کہ میں جس راستے پر چل رہی ہوں میرا بچہ میرے پیچھے چل رہا ہے تو مجھے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ساری غلطیاں جس کی یہ ساری یہ فریزز جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا غصہ تنقید اور so many things اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں اپنی دیری لائف میں بچے کے ساتھ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بچہ کس طرح ریاکٹ کرے گا سوچیں ذرا یہ ساری چیزیں جو اس کی زندگی میں ہو رہی ہیں اس کا ریاکشن کیا ہوگا جب بچے میں یہ سنسانی شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں کے ساتھ سروائف کرنا ہے نہ میں یہاں سے کہیں جا سکتا ہوں نہ میں غصہ کر سکتا ہوں نہ میں کچھ ریاکٹ کر سکتا ہوں جو کچھ ہے مجھے برداشت کرنا ہے میں اپنے غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا میں کسی بھی چیز کے لیے مجھے اجازت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی کیوں کہ میں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہوں جب بچے کے اندر یہ ڈپینڈنسی والا ایک فیکٹر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں تو وہ بہت ہلپلس فیل کرنے لگتا ہے اور تب سے اس کے اندر اینگر ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جس کو کہ میں والکینو کہتا ہوں اب والکینو اندر بن رہا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کی اویرنس میں نہیں ہے کہ بچے کے اندر کون سا لاوہ پک رہا ہے وہ کس لیول تک جا چکا ہے اور وہ کب پھٹ جائے گا کس شکل میں پھٹے گا آپ کو نہیں پتا لیکن ہماری ان ساری باتوں کے بعد اس کے اندر ایک لاوہ پکنا شروع ہو چکا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ جب ایکسٹریم انگر میں ہو اس کے اندر ایک لاوہ پک رہا ہو اس وقت وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے آپ کو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے اس لمحے میں جب اس کے اندر ایکسٹریم انگر ہے اس وقت اس کا خاموش ہو کے بیٹھ جانا آپ یقین جانیے نفسیاتی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے بچہ اگر اس کے اندر انگر ہے اور اس کو چپ کرا دیا جائے سپریس کر دیا جائے اس کو تو یہ چیز آگے بہت خراب شکل میں بہار آتی ہے اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے ہیں کہ آپ کا بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر انگر نہیں ہے انگر ہے لیکن وہ آپ کی خوف کی وجہ سے چپ ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کے وہ کامیاب ہو گئے اپنے بچے کو فرما بردار بنانے میں ایسا نہیں ہوتا چونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں تو اپنا غصہ کہیں اور نکالتے ہیں سمٹائمز وہ رونے کو ترجیح دینے لگتے ہیں غصہ نکالنے کے بجائے اب بچہ جیسے جیسے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے فیرز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا جو خوف اس کے اندر ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ایڈل تصور کرنے لگتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے لئے اب چیزیں ڈیل کرنا آسان ہے اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی دھمکیاں ہیں وہ دی آر ایمٹی اس کا کوئی مصرف نہیں ہے وہ اہویں بچپن میں پیرنٹس ہمیں دھمکیاں دیتے تھے لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ کر نہیں سکتے وہ صرف ہمیں ڈراتے تھے یہ احساس بچے کو ہو جاتا ہے اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ کی امیدیں اور ان کے خواب مجھ سے جڑے ہوئیں میں جو کروں گا ایکچولی میں ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں بلکہ وہ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ اس کو جب احساس ہو جاتا ہے اور چیز کی ایویرنس اس کو آ جاتی ہے تب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ڈر آ جائے ان سے بحث بھی کی کر لو تو کوئی حرچ نہیں ہے ان کو پلٹ کے جواب بھی دے دو تو یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب پیرنٹس شوق میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت ہی اوبیڈینٹ تھا میری تو ہر بات مانتا تھا اس کو کیا ہو گیا یا میری بیٹی تو بڑی اوبیڈینٹ بڑی فرما بردار تھی یا اچانک اس کو کیا ہو گیا کہ یہ ایک دم غصہ کرنے لگی اچانک کچھ نہیں ہوا یہ بہت عرصے سے بہت سالوں سے آپ کی باتیں جو وہ برداشت کر رہا تھا جو لاوہ اس کے اندر پک رہا تھا وہ باہر آیا ہے that's it اچانک اس کا رویہ بدلہ نہیں ہے وہ جب برداشت کر رہا تھا وہ آپ کے خوف سے خاموش ہو رہا تھا جب اس کو یہ پتا چلا کہ میں بول سکتا ہوں میری بھی آواز ہے مجھے بھی پتا ہے کہ اپنے حق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے جب اس کو اس چیز کی اویرنس آ جاتی ہے تب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اس میں کرج آ جایا ہے اپنی آواز اٹھانے کا لیکن اچانک کچھ بھی نہیں ہوا والکینو باہر آیا ہے والکینو اندر تو بہت عرصے سے تھا ہمیں اس کی اویرنس نہیں تھی ہمیں وہ نظر نہیں آتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ اویڈینٹ ہے تو پیرنٹس اس لمحے میں شوق ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک دم سے خراب ہو گیا یا ایک دم سے بتتمیز ہو گیا ایک دم سے نہیں ہوا اب دو پوسیبلیٹیز ہیں یا تو آپ اپنی اصلاح کر لیں اپنی غلطیوں کو صدار لیں اپنی غصے کو کم کر لیں تو آپ کا بچہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا پورے گھر کا محول بدل جائے گا یا پھر آپ اپنی غصے کو کنٹینیو رکھیں اپنی غلطیوں کو جاری رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ غصہ اس کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا کئی بار میں نے اپنے لیکچرز میں یہ چیز منشن کی ہے کہ ایک سے دس سال اس کا لرننگ سٹیج ہے اور گیارہ سے بیس سال اس کا ٹریننگ سٹیج ہے تو اس ٹریننگ سٹیج میں ہی تو اصل اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم آکے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جب اس کو ریل اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اور بدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے غصے کو کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ کس طرح سے وہ سیکھے گا ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اس کو بتائیں گے کہ غصے کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے دس سال سے پہلے یہ چیز نہیں سکھائی جا سکتی اب آتے ہیں سولیوشنز کی طرف دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جس کو کہ فکس ہونے کی ضرورت ہے ایک تو جو فیزیکلی ہم میسج بچے کو دے رہے ہوتے ہیں ایک وربل میسج ہم بچے کو دے رہے ہوتے ہیں ایک نون وربل میسجز دے رہے ہوتے ہیں فیزیکل میسج سمپل مارنا اور جو وربل میسجز ہوتے ہیں سمپل اس پہ تنس کرنا اس پہ تنقید کرنا اور جو نون وربل میسج ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں کو اس طرح سے چڑھانا اپنی آئی بروز کو چڑھانا یا سمٹائمز اپنے ہینڈ جسٹرز آپ کی بوڈی لینگویز کوئی چیز ہاتھ میں اس کو زور سے پٹکنا پلیٹ اگر آپ کے ہاتھ میں آپ نے زور سے لاکے ٹیبل پہ رکھی یہ آپ بوڈی لینگویز تینوں چیزوں سے چاہے وہ وربل ہو نون وربل ہو یا فیزیکل ہو تینوں چیزوں سے میسج بچے کو کیا جا رہا ہے ماں غصے میں ہے بچے بے وقوف نہیں ہوتے ہیں یہ تین چیزوں کی جس کی میں نے آپ کو اگزیمپل دی فیزیکل وربل اور نون وربل یہ کسی بھی باشعور انسان کو کلیر میسج دے رہی ہے کہ غصہ آ رہا ہے میری ماں کو یا میرے باپ کو تو بچے فوراں سینس کر لیتے ہیں اس چیز کو اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے جب ہی بچے کو ڈس ریسپیکٹ فیل ہوگی وہ ڈیفینسیو ہوگا جب بھی اس کو اپنی تظلیل محسوس ہوگی اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس کی بیزتی ہو رہی ہے اس کی انسلٹ ہو رہی ہے وہ اپنا انگل شو کرے گا اور اپنے ڈیفینس میں وہ کچھ نہ کچھ یا تو بولے گا یا کچھ کرے گا کچھ چیز پھیکے گا توڑے گا یا بتتمیزی کرے گا غصہ کرے گا کیوں کہ اس کو اپنی انسلٹ اچھی نہیں لگ رہی کسی بھی شکل میں تو ان چیزوں کو مثال کے طور پر اگر ہم بچے کے اوپر تنس کرتے ہیں کھیلو موبائل اور کھیلو یہی تو تمہیں اگزائم میں پاس کروائے گا ایسا بھی ہم بولتے ہیں یا بچے پہ شک کرنا کہ تم تو ہمیشہ جھوٹی بولتے ہو اس بار بھی تم جھوٹی بول رہے ہوگے یہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کو فورس فولی غلط ثابت کرنا تم اپنی غلطی مانتے کیوں نہیں ہو میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں تم مان لو کہ تم نے غلط کام کیا ہے یہ غلطی کی ہے کہ جو چیزیں اس کی زندگی میں بہت زیادہ مائنے رکھتی ہیں سمٹائمز ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کے لئے دوز بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ان کی برائی کرنا کہ ہر وقت آ جاتے ہیں ان کے ماں باپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بھی بچے اینگر شو کرتے ہیں اگر ان کی پسندیدہ کسی چیز کی برائی کی جائے یا تم اتنے ڈم ہو کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے کم سے کم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیا کرو خود کو ہی ٹھیک کر لو یا ایک ایکسٹریم لیول پہ پیرنٹس یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنی شرمندگی کی وجہ اپنے بچے کو بنانا دیکھا تمہاری وجہ سے میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے یہ ساری پرابلمز جو میں نے آپ کو بتائیں یا ان کی جن کی روٹ کاؤس کی طرف میں آپ کو لے کر گئی تو یہ غلطیاں جو پیرنٹس کے انڈ پر ہو رہی ہوتی ہیں اب لوگ یہ کہتے کہ اچھا جی بچے کو ڈانٹے بھی نہیں اس کو ماریں بھی نہیں اس کو سزائیں بھی نہ دیں تو پھر ہم کریں کیا تو one word solution ان ساری پرابلمز کا ہے اور وہ ہے respect اپنے بچے کو respect دینا شروع کر دیں آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اس کا anger control ہو جائے گا وہ بدلے میں آپ کو respect دینا شروع کر دے گا آپ خصہ نہیں کریں گے وہ خصہ نہیں کرے گا آپ اس کو respect دیں گے وہ آپ کو respect دے گا اس کو اتنا time تو دینا ہے آپ کو 20 سال تک کا جو training stage ہے اس کو complete کریں پورا complete کریں وہ بہت ضروری ہے اس کی completion اس لیے آپ rush نہ کریں جلدی نہ کریں اس سے over expectations نہ رکھیں اس کو 20 سال تک کا time دیں کہ وہ پوری طریقے سے سیکھ لے اس کے بعد پھر آپ اپنی expectation پھر وہ time آئے گا کہ جو آپ نے بویا ہے وہ آپ کاٹیں گے اگر آپ نے anger اور یہ ساری چیزیں چیخنا اور تنقید کرنا اور تنس کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھڑ دیئے تو 20 سال کے بعد وہی سب کچھ نکل کر آ رہا ہوگا اس لیے جو میری سلح ہے آپ لوگوں کو وہ یہ کہ اس one word solution کے اوپر اور کریں respect آپ کے problems کو completely resolve کر دے گی آپ کا relationship ٹھیک کرے گی بچے کے ساتھ اور آپ کے گھر کا محول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی parenting اچھی ہو جائے گی جب بچے کو غصہ نہیں آئے گا وہ respect آپ کو دے گا تو آپ کو بھی غصہ نہیں آئے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمیں بچوں کے anger پر ہم بھی anger شو کر رہے ہوتے تو کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ control ہو جائیں گی صرف ایک کام کرنا ہے اور اپنے بچے کو respect دینی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ جزا کر اللہ